اسلام علیکم دوستو بات بڑی مزدار ہے آج صبح کا آغاز بڑے عجیب انداز میں ہوا ہمارے ملک میں آپ کو بتا ہے کہ کچھ پتہ تو چلتا نہیں اچانک کیا سے کیا ہو جاتا ہے جب گھر سے نکلا تو پہنچا یہاں شادرم آگے دیکھا تو رستے ہی بند لوگوے کنٹینر لگ گئے کہ کس وجہ سے لگ گئے پتہ چلا کہ لونگ مارچ کی تیاری ہے اور وہ تو پچیس تاریخ کو ہے تو آج پہلے ہی رستے بند ہیں آپ لاہور میں داخل نہیں ہو سکتے تو آپ اگر اس ویڈیو کو غور سے اور آخر تک دیکھیں تو یہاں پر آپ کو لونگ مارچ سے پہلے پہلے ایک شوٹ مارچ بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ آپ کو چلتے نظر آئیں گے بودھے جوان عورتیں مرد بچے کوئی بیمار ہوگا ہسپیٹل جا رہا ہوگا کوئی اپنی جوب کے لیے جا رہا ہوگا تو یہ حالات ہیں ایون کے پیدل چلنے کا رستہ بھی نہیں ہے کہ پیدل بھی آپ راوی کو کروز کر کے لاہور مینٹر نہیں ہو سکتے اچھا راوی کا یہ حال ہے کہ راوی کے اندر پانی تو پہلے مقتصر ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس حکومت کا بس چلے جیسے انہوں نے کنٹینر لگا دی ہیں رستے بند کر دی ہیں جیسے کون سی قیامت آ رہی ہے تو پھر شاید وہ نیچے لوگ کشتیوں کے ذریعے یا پیدل کوئی اسی طریقے سے راوی کو کروز کرنے لگے تو ہو سکتا ادھر بھی کنٹینر لگا دیں بہرحال اصل میں بات کچھ اور ہے دوستو اصل میں بات ہے دھوکے کی یہ ملک پاکستان ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل کیا بڑی محنتوں اور دعاوں کے بعد اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ ملک ہم حاصل کر لیں کہ تیرے نام پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جب حاصل ہو گیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دھوکہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کا نظام یہاں پر رائج نہیں کیا ہم نے اپنے آقاوں اور انہی کا یہاں پر نظام رائج کر دیا جس کے وجہ سے ابھی بھی غلام ہیں اور ابھی بھی مسائل کا شکار ہیں وہ برباد اور پرشانیوں سے گزر رہے ہیں تو بات ہے کہ پی ٹی آئی ہو نون لیگ ہو کوئی بھی پارٹی ہو کون سی اب آخر آئی ہوئی ہے کہ پہلے ایک حکومت پانچ سال پورے کرنے جا رہی تھی اس کو کرنے نہیں دیئے جو نئی حکومت آگئی ہے اس نے کون سی پھر مہنگائی کا ہی رونا تھا ہر بندے کے سامنے کون سی اس نے آکے مہنگائی کو کم کر دیا ہے مہنگائی بھی اس سے بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں چیرے بدلتے رہے ہیں حالات اس ملک کے کیسے بدلے گی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کی حکم کو ہم نہیں مانیں گے اور یہاں پر ہم انصاف کا بول بالا نہیں کریں گے تو ارحال یہ دیکھئے لوگ جو ہیں آپ کے سامنے مختلف آپ دیکھیں اس میں چلتے پھرتے بچے بھوڑے ایون کے ان سے جو ہے وہ کنٹینر سے رستہ کروس کرنے کی جگہ نہیں ہے تو لوگ کیسے کہیں جنگلے پھلانگ رہے ہیں کہیں عورتیں پر چاری خوار ہو رہی ہیں تو کیا ہے یہ حالات کوئی سمجھ نہیں آرہا تو یہ آج کی سیاست ہے آج کے دن کی یہ سیاستی ہے اب ہو سکتا ہے کہ واپسی پہ کیا صورتحال ہو جب جانا ہے تو کنٹینر ابھی لگے ہیں رستے بند ہیں کیسے ہیں تو کل کا کیا محول ہو بس اس ملک کا کہتے ہیں کہ اللہ حافظ ہے تو بھئی اللہ ہی حافظ ہے اور کون حافظ ہے لیکن ہم نے اپنا ہی بس ہر جگہ رونا روے ہوئے سیاست کچھ اور ہے نظام کچھ اور ہے ادارے کچھ اور ہیں مسائل کچھ اور ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم فرمائے